اسلام علیکم ابریوان آپ لوگ کسن ہیں میں ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں ہوں آپ سب کی پیاری سی ملیہا میں ہوں نیو بلوک کے ساتھ آج میری آنی جا رہی ہے واپس کامہ بات میں بوست ہوں ان کا سمال ریڈی ہے ہم جائیں گے ان کو سی آن پر رات کا ٹائم ہو رہا ہے تو ٹرین کا میسیج بھی آ گیا تھا وہ تھوڑی لیٹ ہے تو ہم نے سوچا پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر چل جائے ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں ریلوی سٹیشن یہاں آکے پتہ چلا کہ ٹرین بہت مزید لیٹ ہے تو پہلے اس کا میسیج آیا تھا نو بجے پھر اس کا میسیج آیا تھا پھر ایک بجے پھر اس کا میسیج آیا پانچ بجے بہت لیٹ ہو گئی ہے اب پتہ نہیں کتنے بجے چلے گی اور کتنے بجائے گی ہمیں بہت زیادہ ویٹنگ کرنے پڑے گی ہم کیا کریں اب یہاں جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور یہاں لوگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے وہ رونے کی وجہ سے سونے کی وجہ سے رو رہے تھے اور ان کو بہت زیادہ نید آ رہی تھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ بہت پریشان ہیں ہمارے ٹرین نہیں سب ٹرینیں لیٹے اور جو دھائی بجے آتی تھی گرین لائن اور وہ سبہ جو آتی تھی وہ اس ٹائم آ رہی ہیں اتنے گھنٹے لیٹ اور تھارہ گھنٹے لیٹ ہو رہی ہیں جن تیز کام گرین لائن یہ جو سبہ سبہ آتی ہیں وہ رات کے دھائی دھائی بجے آ رہی ہیں اب ہم ہوتل دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ون نائٹ سٹے کی ڈیئے ہوتل دیکھے تھے لیکن وہ بہت گندے تھے اور تو ہم نے سوچا کہ اپنی گاڑی میں ہی ریسٹ کر لیتے ہیں میں اور ہرین تو گاڑی میں سو گئے تھے اور جو میں ماما پاپا اور میری آنی جا گئے تھے ٹرین لیٹ تھی تو انہوں نے لازمی جانا تھا تو وہ جاگے رہے ان کی نین بھی پوری نہیں ہوئی تھی یہاں نل لگے ہوئے ہیں لیکن اس ان نلوں میں پانی نہیں آ رہا لوگ پانی کی وجہ سے بھی پریشان ہوئے ہیں اور واشم چانے کی بھی لوگ پیسے لے رہے ہیں یہ کیا ایسے ہونا چاہیے میں نے جہاں بھی دیکھا وہاں بہت گندگی ہوئی تھی اور کچھرہ پڑھا تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ اور عوام کو خیال رکھنا چاہیے صفائی کا اور ہم سب کو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں ویٹ ویٹ کر کر کے صبح بھی ہو گیا ہے اور فجر کی ازان بھی ہو گیا ہے ابھی تک ٹرین نہیں آئی ہے پتہ نہیں کب آئے گی آئی آم سٹیل ویٹنگ آئی آم سٹیل ویٹنگ میں گاڑی میں سو گئی تھی اور میری ماما نے جب میں اٹھی تو میری ماما نے بتایا کہ آنی میری چلی گئی ہے اور وہ اس سے مل کے بھی نہیں گئی آئی میسی ہو آنی جب ہم کراچی آئیں گے آنی آپ بھی ضرور آئیے گا کراچی پھر ہم ایک اور بار پھر سے انجوائے کریں گے اب ہم آنی کو چھوٹ کے گھر باپی جا رہے ہیں یہ ویڈیو میں میری آنی نے بنا کے سینڈ کی ہے اور ٹرین اسی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے کیونکہ پارشوں کی وجہ سے سندھ میں سلاب آ گیا ہے سب کے گھر ڈوب گئے ہیں اور فصلت تباہ ہو گئی ہے اور سب کے گھروں میں پانی چلا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے جو جو یہاں رہتے ہیں میں ان کے لئے دعا کرتی ہوں آپ سب کومنٹ میں ضرور آمین کرئے گا اور آپ سب بھی ان سب کیلئے دعا کرئے گا ملتی ہوں میں آپ اگلے ویلوگ میں دعاوں میں رہیات رکھئے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتے ہیں پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں سسکرائب کرنا بھولئے گا اور کمنٹ تو لازمی کرئے گا اور آمین تو ضرور لکھئے گا ملتی ہے موسیقی